موسیقی پاک ڈیفینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظنگ رامی جیسا کہ آپ دوستوں سے میں نے پوچھا تھا کہ آنے والی ویڈیو میں آپ پاکستان کی کس ٹیکنالوجیز کے بارے میں معلومات اصل کرنا چاہتے ہیں اس میں زیادہ تر دوستوں نے پاکستان کی ٹیکنالوجیز کے بارے میں معلومات اصل کرنا چاہی تھی اس لئے آج کس ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی کے صرف ایک ٹیکنک پر نہیں بلکہ تمام ٹیکنک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو تباہ لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انول ویڈیو کی نوٹفکیشن بہتانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں موزز خواتین و حضرات پاکستان آرمی کے پاس اس وقت سات اقسام کے ٹیکنک موجود ہیں جن میں وی ٹی فور ٹینک الکھالٹ ٹینک الزرار ٹینک ٹائپ ایٹی فائف ٹینک ٹائپ سکسٹی نائن ٹینک اور ٹائپ فیفٹی نائن ٹینک شامل ہے ناظرین موطرم وی ٹی فور ٹینک کو چین نے بنایا ہے جبکہ الزرار اور الکھالٹ ٹینک کو پاکستان اور چین نے مل کر بنایا ہے ٹی نائن ٹینک سوویت یونین اور یوکرائن کا مشترکہ ٹینک ہے سب سے پہلے اگر وی ٹی فور ٹینک کی بات کی جائے تو یہ ٹینک 150 ایم ایم کی سموت بور گن سے لیس ہے جس میں آٹومیٹک لوڈنگ سسٹم موجود ہے یہ ٹینک اپنی مین گن سے گائیڈن مزائل فائر کرنے کے ستائیت سے مالا مال ہے اس نئے پاکستانی ٹینک میں ایک ایسا لیزر نصب کیا گیا ہے جو کہ دس کلومیٹر کی دوری سے بھی ٹارگٹ کی نشاندہی کر سکتا ہے اس ٹینک کے رات کے وقت بھی ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے کی شرعہ 80 فیصد سے زیادہ بتائی جاتی ہے پاکستان کے اس نئے ٹینک کی قصیت یہ ہے کہ یہ ٹینک وزن میں حلقہ ہونے کی وجہ سے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی سپیڈ بڑھا سکتا ہے میدانی اور سرائی علاقوں میں یکسر پھورتے کے ساتھ سفر کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹینک کے اندر 1500 ہاس پاور کا انجن نصب کیا گیا ہے اس ٹینک کا وزن 52 ٹن ہے ویٹی فورٹ ٹینک کی لمبائی 10 اشارہ 10 میٹر چڑائی 3 اشارہ 40 میٹر اور اس ٹینک کی انچائی 2 اشارہ 3 میٹر اور تین افراد کی ٹین اس ٹینک کو آسانی کے ساتھ اپریٹ کر سکتی ہے پاکستان آرمی اس طرح کی 300 ٹینک حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جبکہ 175 ٹینک پاکستان آرمی کو مل چکے ہیں جو کہ سروس میں شامل ہیں اس ٹینک کی پر یونٹ کاسٹ 4.7 ملین یو ایس ڈالر ہے اس ٹینک کا وزن 40 ٹن اس ٹینک کی لمبائی 10 اشارہ 7 میٹر چڑائی 3 اشارہ 50 میٹر اور اس ٹینک کی ہائٹ 2.4 میٹر ہے جبکہ تین افراد کی ٹین اس کو آسانی کے ساتھ اپریٹ کر سکتی ہے اس ٹینک میں 1200 حاصل پاور کا انجن نصب ہونے کی وجہ سے یہ ٹینک 72 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے کی مکمبل صلاحیت رکھتا ہے ناظرین نمبر 3 ٹی ایٹی ٹینک ناظرین محترم ٹی ایٹی ٹینک سوویت یونر یوکرائن کا بنا ہوا بیٹل ٹینک ہے اس ٹینک کو بنانے کے لیے 1960 میں کام شروع کر دیا گیا تھا اور یہ ٹینک 1975 میں مکمل ہوا مختلف ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد یہ ٹینک 1976 میں سروس میں شامل کر لیا گیا اس ٹینک کی پار یونٹ کاس 3 ملین یوائس ڈالر ہے اور اب تک 5575 کی تداد میں یہ ٹینک بنائی جا چکے ہیں یہ ٹینک 150 ایم ایم کی سموت بورگن سے لیس ہے جو کہ ایک میٹس میں 36 راؤنڈ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے علاوہ اس میں خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر دو اقسام کے دس میزائل موجود ہیں جو کہ یہ اپنی مین گن سے فائر کر سکتا ہے اس ٹینک کے اندر ایک ہزار ہاس پاور کا گینس ٹربو انجن نصب ہے یہ ٹینک 1100 فیول کے ساتھ 80 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ٹینک کی لمبائی 9.9 میٹر چڑائی 3.4 میٹر اور بلندی 2.2 میٹر ہے جبکہ تین افراد اس ٹینک کو بھی اپریٹ کرتے ہیں ناظرین نمبر 4 الزرال ٹینک ناظرین محترم یہ ٹینک پاکستان اور چین نے مل کر پاکستان کی ہیوی انڈرسٹری ٹیکسلا میں تیار کیا ہے یہ ٹینک 2000 سے سروس میں شامل ہیں اس ٹینک کو 2000 میں بنایا گیا تھا اور اب تک اس ٹینک کے 500 یونٹ بنائی جا چکے ہیں اس ٹینک کی پار یونٹ کاسٹ 4.7 ملین جو ایس ڈالر ہے اس ٹینک کو بیرودی سرنگوں ٹینک کو تباہ کرنے والے خاص اتیار یا دیگر اقسام کی اسلیہ سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا اس ٹینک میں کیسا انجن نصب کیا گیا ہے جو کہ 700 ہاس پاور کی طاقت کا حامل ہے اس ٹینک کو 150 ایم ایم کی گن سے لیس کیا گیا ہے جس سے 150 ایم ایم کی سموت شیل فائر کیا جا سکتے ہیں اس ٹینک کی سپیڈ 65 کلومیٹر فی گھنٹا ہے یہ اسی کی سپیڈ کے ساتھ مسلسل 400 کلومیٹر یعنی تقریباً 280 میل سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ٹینک کی لمبائی 9.50 میٹر جبکہ چڑھائی 3.3 میٹر اس ٹینک کی انچائی 2.50 میٹر ہے اس ٹینک کو چلانے کے لیے 4 افراد کی ٹیم کا ہونا ضروری ہے محسس خواتین و حضرات اس ٹینک کو افگریڈ کرنے کا کام 1990 میں شروع ہو چکا تھا نمبر 5 ٹائپ ایٹی ٹینک ناظرین مطرم اس ٹینک کو چین نے بنایا ہے اس ٹینک کو 1970 میں بنایا گیا اور 1980 میں اس کو سروس میں شامل کر لیا گیا آپ تک اس ٹینک کے ٹائپ ایٹی ٹائپ ایٹی ون ٹائپ ایٹی ٹو ایٹی فائیو ایٹی فائیو ایٹی فائیو ٹائپ ایٹ ایٹ ٹائپ ایٹ ایٹ ٹائپ ایٹ بی ٹائپ ایٹ سی بنائی جا چکے ہیں اس ٹینک کا وزن 38 ٹن ہے یہ ٹینک 6.350 میٹر لمبا 3.372 میٹر چوڑا جبکہ یہ 2.30 میٹر انچا ہے اس ٹینک کو چار افراد کی ٹیم اپریٹ کرتی ہے یہ ٹینک 150 ایم ایم کی سموت بورگن سے لیز ہے اس ٹینک کی اپریشنل رینج 400 کلومیٹر ہے جبکہ اس ٹینک کی زیادہ سے زیادہ رفتار 57 کلومیٹر فی گھنٹا ہے نمبر 6 ٹائپ سکسٹی نائن ناظری مطرم یہ ٹینک بھی ایک مین بیٹل ٹینک ہے جس کو چین نے بنانے کے لیے 1963 میں کام شروع کیا اور 1974 میں اس کو مکمل طور پر تیار کر لیا گیا اس ٹینک نے 1982 میں سروس میں شامل ہونے کے بعد ایراک ایران اور سیری لنکا وار میں حصہ لے کر اپنی طاقت کے جور دکھائے اس ٹینک کا وصن 36 ٹن ہے اس ٹینک کی لمبائی 6 اشاریہ 24 میٹر چڑائی 3 اشاریہ 3 میٹر اور ہائی 2.8 میٹر ہے جبکہ چار افراد کی ٹیم اس کو کنٹرول کر سکتی ہے ناظرین گرامی نمبر 7 ٹائپ 89 ٹینک ناظرین محترم یہ ٹینک بھی چین کا بنا ہوا مین بیٹل ٹینک ہے اس ٹینک کو 1968 میں شروس میں شامل کر لیا گیا یہ ٹینک متعدد جنگوں میں حصہ لے چکا ہے اس ٹینک کا وزن 36 ٹن لمبائی 6 میٹر چڑائی 3 اشاریہ 27 میٹر اور انچائی 2 اشاریہ 69 میٹر جبکہ اس ٹینک کو بھی چار افراد کی ٹیم اپریٹ کرتی ہے اس ٹینک کی اپریشنل رینج 450 کل میٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ٹینک 50 کل میٹر فی گھنٹہ کی رفتار رکھتا ہے ناظرین محترم آنے والی ویڈیو میں آپ پاکستان کے کس ڈیفنس ٹیکنالوجیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کمیٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک اور کمیٹ کرنے کے ساتھ دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی